دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تھمنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے ہیں اس ڈیزائن کو کرنے کے لئے آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے سب سے پہلے پکسل ایپ کی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر یہ جو آپ کو نیو ٹیکس دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اس پر جلدی سے دو مرتبہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو وہ نام ڈال لینا ہے جس کا آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں تو جیسا کہ ہم یہاں پر شروع کا نام امان ڈالنے والے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ہم اس نام کو لیں گے اور یہاں پر سیٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک اے والا اوپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کر کے تھوڑا سا اسکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اے بی فونٹ اس پر آپ کلک کر کے یہاں پر دیکھیں گے بہت سارے فونٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بائی فونٹ پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں پر آپ کو یہ فونٹ ایڈ کر دینا ہوگا کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک اور اس فونٹ کا لنک دونوں کا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پر ہم اس نام کو رکھیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو ایک پیلسین کا ایکت دکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کر کے یہاں سے آپ کو ایک کوپی کا آپشن ملے گا اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی دو کوپی آپ کے سامنے بن چکی ہے اب آپ کو اس پر بھی دو مرتبہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو دوسرا نام ڈال لینا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم ان دونوں ناموں کو ڈیزائن کریں گے یہ نام ہم نے لے لی ہی کچھ اس طریقے سے ان کو چھوٹا بڑھا ہم اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے دیکھیں گے ایک transparent والا option ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو اس والے icon پر کلک کر دینا ہوگا تو یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیو اس image اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو default دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے سب سے نیچے ہیں ultra اس پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے آپ سیو ٹو گل لکھریں گے تو یہ آپ کی گلیری میں سہو ہو جائے گا اب آپ کو ضرورت پڑی گی ایک اور اپسی کے جس کا نام ہے پی ایس ٹچ اس کا ملنک آپ کو description میں مل جائے گا چلیے open کرتے ہیں open کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا interface آپ کے سامنے open ہو جائے گا اس والے icon پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو photo library والے option پر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ کے mobile کے جو folder ہیں وہ open ہو جائیں گے آپ نے جس بھی folder میں dp رکھے ہوگے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے ایک مرتبہ آپ کو اپنی dp پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ کو add والے option پر کلک کر دینا ہے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ add ہو جائے گی اب آپ کو اس والے icon پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو پلس والے icon پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں سے آپ کو photo layer پر دو مرتبہ کلک کر دینا ہے تو آپ اپنے موبیل کے لیبریری میں پھر سے آ چکے ہیں بیک والا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کر دیں گے تو کچھ اس طریقے سے یہ بیک آ جائے گا اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک پکسل لیپ والا فولڈر ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جس میں ابھی آپ نے نام بنایا تھا اور یہ نام بھی آپ کو یہاں پر ایڈ کر دینا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر یہ نام بھی آ چکا ہے اس کو اوپر نیچے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا اب آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو پلس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو ڈبلگیٹ لیئر پر دو مرتبہ کلک کر دینا ہے تو اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ تین لیئر بن کے تیار ہو چکی ہے سب سے اوپر کی لیئر پر ایٹومیٹکلی کلک رہتا ہے آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے اس والے آئیکن پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ بلیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو پلس کی برابر میں آئیکن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے جو نورمل موڈ ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے اسکرین اب اسکرین ہو جانے کے بعد دوسری لیئر پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو چلے جانا ہوگا ایف ایکس میں اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک بیسک والا اپشن دیکھنے کو بھی لے گا اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے آپ کو دروپ شڈو پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بلر ہے آپ کو یہاں پر یہ رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ کو فر سے صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا ابھی دیکھ سکتے ہیں اس والے ایکن پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو پلس کی برابر میں ہی آئیکن پر کلک کر کے جو نورمل موڈ ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے ملٹیپل اب ملٹیپل ہو جانے کے بعد جو تیسری لیئر ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو چلے جانا ہوگا ایف ایکس میں اور یہاں سے آپ کو بیول والے اپشن پر کلک کر دینا ہے کلک کر دینے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کا جو کلر ہے پہلے تو آپ کو یہ چینج کر دینا ہے یہاں سے آپ اس کو بلائک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو ڈارا کے لیے ہی بلر والے اپشن پر کلک کر کے ڈبے پر کلک کر کے کر دینا ہوگا پچیس اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں سے جو ڈیسٹنس ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس کو بھی پچیس رکھیں گے اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہے اب یہاں سے اس کی جو انگل ہے آپ کو اس پر کلک کر کے تھوڑی سی کم کر دینی ہے یہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں تھوڑی سی اس طریقے سے اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں سے آپ کو پھر سے چلے جانا ہوگا ایف ایکس میں اس کے بعد یہاں سے آپ کو پھر سے بیول والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو اس میں تین چار مرتبہ بیول دے دینا ہے تاکہ اس میں جو وائٹ لائن ہے یہ بالکل باریک ہو جائے تو کچھ اس طریقے سے یہ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے اس والے ایکن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے یہ جو پلس کی برابر میں ایک ہیں اس پر کلک کر کے یہاں سے جو نورمل موڈ ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے لائٹنگ لائٹنگ ہو جانے کے بعد یہ بلکل گلاس فاؤنٹ بن چکا ہے سب سے اوپر کی جو لیئر ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کو چلے جانا ہوگا fx میں اور یہاں سے آپ کو اس میں گلو دے دینی ہوگی تو کچھ اس طریقے سے اس میں گلو آئے گی بلر پر آپ کلک کریں گے کلر پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے کر دیں گے وائٹ ہو جانے کے بعد یہ جو شروع میں بلر ہے آپ کو اس پر کلک کر کے کر دینا ہے 0.6 صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر بھی آپ کلک کر دیں گے اب یہ جو آئیکن ہے اسی پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہ جو بیچ کے لیئر ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اس والے آئیکن پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے لے لینا ہے یہ میجک ٹول اس پر لا کر کے آپ چھوڑ دیں گے اس کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی یہاں پر موڈ والے اپشن پر آپ ایک مرتبہ کلک کر دیں گے یہاں سے جو کنٹینیو کی ٹکے یہ صحیح رہے گی اسی طریقے سے اس کے بعد اس میں سے ایک ایک حصہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے کچھ اس طریقے سے ان پر آپ کلک کرتے جائیں گے اور یہ سیلیکٹ ہوتا چلا جائے گا تو یہاں پر ایک ایک حصہ میں ان کا سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے اس والے ایکن پر ہی کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو لے لینا ہے یہ بروش ٹول اس پر لاکر کہ آپ چھوڑ دیں گے کلر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ہے کلر پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر کلر آپ کے سامنے ہے جو بھی کلر آپ لینا چاہتے ہیں کچھ اس طریقے سے لے سکتے ہیں اس کو جوم کر کے اس طریقے سے فنگر آپ اس میں فیریں گے تو اس طریقے سے اس میں کلر آتا چلا جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈیفرینس کلر ہم اس میں ڈالنے والے ہیں جو کہ ملٹیپل کلر ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس میں سب میں کلر ڈال لیں گے تو چلیئے ان میں ہم کلر ڈال لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس میں ہم نے کلر ڈال دیا ہے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس کو ہم ڈی سیلیکٹ کر دیں گے تو یہ جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا دوبارہ سے ہمیں اسی پر کلک کریں گے یہاں سے لے لیں گے میجک ٹول یہی والا اور یہ جو نیچے کا حصہ ہمارے پاس میں بچا ہے ان کو ہم اچھے طریقے سے سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ان کو بھی ہم سیلیکٹ کر لیں گے یہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اور یہ جو اوپر کی لیئر ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور آپ کو چلے جانا ہوگا ڈاریکلی اینڈ والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فیلینڈ شٹروک آپ کے سامنے آئے گا اس پر آپ کلک کر دیں گے اس میں وائٹ کلر آئے گا لیکن آپ ٹائپ والے اپشن پر کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد یہاں سے آپ کو کر دینا ہوگا نوئیس تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس میں نوئیس آ چکی ہے اماؤنٹ اس کا آپ کب زیادہ رکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے جیدنا بھی آپ رکھنا چاہے آپ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد دوبرا سے آپ کو اسی پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو پھر سی یہ ڈی سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا جس میں ہم نے کلر ڈالا تھا اسی پر ہم کلک کریں گے اس والے آئیکن پر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے کر دیں گے سیلیکٹ پکسل تو یہ سیلیکٹ پکسل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو پلس پر کلک کر کے یہاں سے کر دینا ہوگا ایمٹی لیئر تو اس کے ایک لئے آپ کے پاس میں بن جائے گی انڈ والے اپشن پر آپ کلک کریں گے فل انڈ اسٹروک پر آپ کلک کریں گے تو اس طریقے سے اس میں پھر سے نویس آئے گی لیکن یہ جو ٹائپ والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر کے یہاں سے کریں گے اسٹروک تو اس طریقے سے اس میں اسٹروک آئے گی اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اب یہ جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم یہاں پر کلک کر کے ڈی سیلیکٹ کر دیں گے اب یہاں سے چلے جائیں گے ہم ایف ایکس میں اس کے بعد یہاں سے ہمیں چلے جانا ہوگا پھر سے بیول والے اپشن میں تو اس طریقے سے اس میں بیول آ جائے گا لیکن اب کی بار اس کی جو بلر سیٹنگ ہے یہ ہم یہاں پر رکھنے والے ہیں فور اس کے بعد صحیح کے نشان پر ہم کر دیں گے کلک یہاں سے جو کلر ہے اس کو ہم رکھیں گے وائٹ اس کے بعد یہ جو ڈیسٹین سے اس پر ہم کلک کر کے اس کو رکھیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سیٹنگ ہم کر چکے ہیں یہ ہے صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اب آپ کو پھر سے چلے جانا ہوگا ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کو پھر سے بیول والے اپشن پر ہی کلک کر دینا ہے اب یہاں سے اس کی جو انگل ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے کر دیں گے اس کو ہم کم تو اس طریقے سے ہم پیتالیس رکھنے والے ہیں اس کے بعد صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے تیسری مرتبہ ہم پھر سے جائیں گے اس کے بعد ہم پھر سے اینگل والے اپشن پر ہی کلک کریں گے یہاں سے کر دیں گے اس کے بعد ہم صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے اب یہاں سے ہم اس والے ایکن پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہمیں چلے جانا ہوگا کرش والے اپشن پر کچھ اس طریقے سے اس کی سیٹنگ ہم یہاں پر کرنے والے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت آسان سی سیٹنگ یہ ہم نے کر دی ہے اس کے بعد صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اب ہمیں چلے جانا ہوگا ایف ایکس میں اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فوٹو والا آپشن ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اور یہاں سے ہم کر دیں گے اس والے ایکن پر کلک کچھ اس طریقے سے اس میں گولڈن کلر آ جائے گا جو کہ دیکھنے میں اچھے لگے گا صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اس والے آئیکن پر ہم کلک کریں گے سب سے اوپر کی لیئر پر ہم کلک کریں گے کلک کر دینے کے بعد ہم جائیں گے پلس والے آئیکن پر اس کے بعد یہیں پر سب سے اوپر فوٹو لیئر پر دو مرتبہ کلک کریں گے اب اس میں جو پینجی ہم لینے والے ہیں ان کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس ابھی کا آپ وہاں سے جا کر کے بہت آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو شروع میں ہم یہ والی پینجی لینے والے ہیں یہاں پر کلک کر کے کوپی بھی کر سکتے ہیں کوپی والے اپشن پر ہم کلک کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے اسی پر ہم کلک کر کے یہاں سے کر دیں گے پیشٹ تو کچھ اس طریقے سے یہ ڈبل ہو جائے گی اس کے بعد اس کو ہم لا کر کے یہاں پر کچھ اس طریقے سے سارٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے جتنی بھی ہم کوپی پیشٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں دوبارہ سے ہم اس پر کلک کریں گے یہاں سے ہم دوسری پینجی لے لیں گے کچھ اس طریقے سے یہ والی اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اس طریقے سے اس کو تھوڑا جوم کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو سیٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہم اس کو سیٹ کرنے والے ہیں صحیح کی نشان پر کلک کر دیں گے دوبارہ سے ہم جائیں گے پھر اسی طریقے سے اب اس میں لائٹ پینجی ہم لینے والے ہیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے جہاں پر بھی رکھی ہوگی آپ وہاں پر جا کر کے جس فولڈر میں بھی آپ رکھیں گے اس طریقے سے اس کو لے کر کے آ جائیں گے ان سب کا لنک میں نے آپ کو دیے دیا ہے ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ ان کو کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ تو یہ لائٹ پینج یہ ہے اس کو آپ جہاں پر بھی سیٹ کرنا چاہے اس طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کر دیئے اب اس کی کوپی آپ یہاں سے اسی طریقے سے کریں گے اور پیشٹ بھی اسی طریقے سے آپ ان کو کرتے چلے جائیں گے جہاں پر بھی آپ ان کو سیٹ رکھنا چاہتے ہیں کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر ہم کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے آگے آپ کی لیئر نہ بنے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے اس والے ایکن پر ہم کلک کر دینے کے بعد یہاں سے دیکھیں گے ایک یہ والا ایکنیں اس پر آپ کلک کر کے اس والے ایکن پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو مرج ڈاؤن والا اپشن مل جائے گا تو ان کو آپ اس طریقے سے مرج کر دیں گے تاکہ آپ کو دکت نہ ہو پھر سے آپ اس میں لیئر لے سکتے ہیں اس کے بعد ڈن والے اپشن پر آپ کلک کر دیں گے سی والے اپشن پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ اس طریقے سے بیک آ جائے گا بیک آ جانے کے بعد اس والے ایکن پر آپ کلک کر دیں گے یہاں سے آپ کو سوٹو گیلی والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کو ڈی پی پر کلک کر کے یہاں سے اوکی کر دینا ہوگا تو یہ آپ کی گیلی ریمیس سے ہو جائے گا دوستو بس اتنا ہی تاج کی ویڈیو میں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگئے گی تجھے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں